السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں آئل کے بغیر پیاز فرائے کرنے کی ریسیپی ٹھیک ہے مہنگائی جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے آئل جو ہے دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ آئل کے بغیر کرسپی پیاز کو کس طریقے سے فرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پہلے ساؤنڈ چیک کریں کہ کتنی کرسپی پیاز جو ہے بلکل آئل کے بغیر ہم نے فرائے کیے جی تو فرائے پیاز کا جو ہے آپ نے ساؤنڈ سنا کتنی زیادہ کرسپی ہے لیکن جی یہ اس کو میں نے فرائے کیا ہے بلکل آئل کے بغیر جی ہاں تو آپ آئل کے بغیر جو ہے بہت اچھی سی کرسپی سی پیاز فرائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا سٹیپ بیف سٹیپ جو ہے فالو کیجئے گا بہت ہی آسانی سے جو ہے آپ آئل کے بغیر فرائے کر سکیں گے پیاز کو تو جی یہاں پہ میں نے لے لی ہے آدھا کلو پیاز آدھا کلو سے تھوڑی سی جو ہے نا پیاز زیادہ تھی ٹھیک ہے آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پروسس جو ہوگا سارا یہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے پیاز کے چھلکے جو ہے نا وہ اتھار لینے اور اس کے پیاز بعد جو ہے نا پیاز کو اچھے سے جو ہے نا وہ واش کر لینا ہے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر جو ہے نا کسی ٹوکری وغیرہ میں ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی سٹین ہو جائے یا کسی کپڑے سے جو ہے اس کو ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے پیاز بلکل بھی گیلی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے پیاز کو دو حصوں میں کٹنا ہے اس کے ڈنڈلز کو الگ کر دینا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اس طریقے سے باریک باریک جو ہے نا پیاز کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس طریقے سے آپ چھلکی ہلپ سے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے پیاز کو ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے نا آپ کے پاس اس طریقے کا جو ہے نا چپس کٹر ہوگا تو آپ اس سے بھی جوہنا وہ پیاز کو کٹ سکتے ہیں یہ طریقہ جوہے مجھے بہت زیادہ آسان لگتا ہے تو آپ کو جو طریقہ پسند ہو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے دیکھیں کتی زبردستی جوہنا ہماری پیاز کٹ چکی ہے اسی طریقے سے جوہنا ہم ساری پیاز جوہو کٹ لیں گے یہاں پہ جوہنا ہماری ساری پیاز کٹ چکی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو جوہے ہم فرائے کریں گے بلکل آئل کے بغیر تو چلے جی ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑائی لے لیں گے اور جی اس میں میں ڈال دوں گی ایک کپ سوجی کا سوجی جو ہے ہماری پیاز کو فرائے کرنے میں کام آئے گی اب جی میں اس میں ڈال دوں گی اس کو ہلکا سا ہلائیں گے فلیم بلکل آپ نے لو پہ جو ہے نا آن کر لینا ہے فلیم آپ کا ہائی یا میڈیم نہیں ہونا چاہیے بلکہ لو ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے جو پیاز کٹ کے رکھی ہوئی تھی ہم اس میں وہ ڈال دیں گے شروع سے چار سے پانچ منٹ آپ دیکھیں گے پیاز پانی چھوڑنا سٹارٹ ہوگی یہاں پہ آپ فلیم بھی چیک کر لیں آپ سب جانتے ہیں کہ پیاز جو ہے اس کو جب بھی فرائے کرتے ہیں وہ تھوڑا پانی چھوڑتی ہے تو یہاں پہ بھی پیاز پانی چھوڑے گی آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ منٹ آپ اسی طریقے سے چمت چلاتے رہیں گے پیاز جو ہے آپ کی چپکے گی بھی ٹھیک ہے سوجی بھی چپکنا سٹارٹ ہوگی لیکن کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ کی سوجی جو ہے نا وہ رنگ پکڑنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جیے سوجی جو ہے وہ براؤن ہونا سٹارٹ ہوگی ہے جیسے جیسے سوجی براؤن ہونا سٹارٹ ہوگی ویسے ہی ہماری پیاز جو ہے وہ بھی کلر پکڑنا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں تقریباً جو ہے نا دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور یہ جو ہے نا پروسس پورا لو فلیم پہ ہی ہوتا ہے ہماری پیاز جو ہے نا اچھے سے فرائے ہونا اور کرسپی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے پیاز کی فائنل لک لیکن کام یہی پہ ختم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس ٹائپ کی ایک ٹوکری لے لینی ہے جس میں تھوڑے سے موٹے سراخ ہوں ٹھیک ہے یا اس طریقے کا سٹینر بھی لے لی جائے گا لیکن میں سٹینر ریکمینڈ نہیں کروں گی آپ ٹوکری میں ہی یہ کام کیجئے گا اس کے بعد جی فوراں سے آپ نے اس ٹوکری میں اس طریقے سے نکال لینا ہے پیاز کو اور اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے چھاننے کا مقصد یہ ہوگا ساری سوجی جو ہوگی وہ اس میں سے نکل جائے گی اور اوپر سے جو آپ کے پاس پیاز ہے نا وہ باقی بچ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ پیاز کو بینہ آئل کے جو ہے بہت اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی کرسپی پیاز جو آپ ساؤنڈ سن چکے ہیں آگے پی چل کے آپ سنیں گے کہ کتنی کرسپی پیاز جو ہے ہماری تیار ہوئی ہے بغیر آئل کے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ اپنی ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں آپ نہاری کے اوپر ڈال کے اس کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ حلیم پہ ڈال کے کھانا چاہیں بریانی میں استعمال کرنا چاہیں یا کورما وغیرہ میں تو آپ اس کی ریسپی پیاز کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے آپ اس کا ساؤنڈ چیک کریں کتنی کچھ بھی بنی ہے یہ پیاز ٹھیک ہے بلکل آئل اس میں استعمال نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی جو ہے وہ جلدی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو جی ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس میں سے سوجی کے سارے پارٹیکلز نکال دینا ہے اگر موٹے پارٹیکلز آپ کو نظر آئیں تو آپ نے ہاتھوں کی علپ سے ان کو چون لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیکھتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے جو ہے نا یہ پارٹیکلز سوجی کی ہیں تو ان کو آپ نے آرام سے نکال لینا ہے اگر کچھ پارٹیکلز رہ بھی جائیں گے سوجی کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سوجی جو ہے وہ حلال چیزیں کھانے کی چیز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کرے گی آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کے کھانے میں بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں فائنل ہماری پیاز کا لک اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو سٹور کس طریقے سے کر سکتے ہیں سٹور کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا اس پیاز کو جو ہے وہ کسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں ڈال لینا ہے یا پھر ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ نے اس میں ڈال کے جو ہے نا آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اور جب آپ نے استعمال کرنی ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی میں اس کو ڈال رہی ہوں زپ لاؤگ بیگ میں اگر آپ کے پاس نارمل تھیلیاں ہو زپ لاؤگ بیگ نہ ہو تو آپ اس میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہوں گا تو جی امید کروں گی کہ آپ کو یہ ٹرک میری جو ہے بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ